یہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سی آئی اے کی ایک خوفیہ ریپورٹ کی ڈیٹیلز شیئر کروں گا جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے بھارت نائنٹین ایٹی ون میں پلیننگ کر رہا تھا پاکستان کی نیوکلئر سائٹس کے اوپر حملہ کرنے کی پاکستان کے جہوری پلانٹس کو تباہ کرنے کی اور اس میں بھارتی میڈیا نے کیا کردار ادا کرنا تھا اور اس کے علاوہ یہ حملہ پھر کیوں نہیں ہوا دیگر بھی اس میں ڈیٹیلز ہیں یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں شامل کروں گا اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پبلک ڈومین کے اندر موجود ہے سی آئی اے کی جو ویب سائٹ ہے اس کی آرکائیوز کے اندر یہ ریپورٹ موجود ہے اس ریپورٹ کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا سکرین شوٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور خصوصاً میں اپنے بھارتی دوستوں کو بھائیوں کو انکریج کروں گا کہ وہ جائیں اور دیکھیں خود بھی وہ یہاں پہ کہ اس ریپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ان کی حکومت کے حوالے سے ان کے اداروں کے حوالے سے تو اب آتے ہیں ذرا اس ریپورٹ کے اوپر یہ ریپورٹ جی نائنٹین ایٹی ون سپٹیمبر میں لکھی گئی سی آئی اے کی جانب سے اور اس ریپورٹ کا نام ہے انڈیا's reaction to nuclear developments in پاکستان اس ریپورٹ کا ریفرنس جو ہے وہ ہے ایس این آئی ای اور آگے ہے جی تھرٹی ون سلاش تھرٹی ٹو ڈیش ایٹی ون تو یہ ساری آپ ریسرچ کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں سی آئی اے کی آرکائیوز کے اندر جا کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر تیس چالیس سال کے بعد بہت ساری جو خوفیہ ریپورٹس ہوتی ہیں انہیں سی آئی اے ڈی کلاسیفائی کر دیتا ہے اور پبلک ڈومین میں لے آتا ہے جہاں تک پھر عام پبلک کی رسائی ہوتی ہے اور عام لوگ بھی اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریپورٹ لکھی گئی جی نائنٹین ایٹی ون میں آٹھ سپتمبر کو اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا کی پرائن میسٹر اندرہ گاندی صاحبہ یہ پلیننگ کر رہی ہیں کہ پاکستان کی نیوکلئر سائٹس پر حملہ کیا جائے اور پاکستان کے جہوری جو رییکٹر ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے ریپورٹ کے مطابق انڈیا کو یہ خچا ہے کہ اگر پاکستان کو امریکہ نے ایف سکسٹین تیارے دے دیئے تو انڈیا کے لیے مشکل ہو جائے گا پاکستان کے اوپر حملہ کر کے ان رییکٹرز کو تباہ کرنا نیوکلئر رییکٹرز کو تباہ کرنا کیونکہ انڈیا کو خچا ہے کہ انڈیا کے جو موجودہ ایڈ ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ایف سکسٹین کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اگر پاکستان کو ایف سکسٹینز مل کے تو پھر پاکستان واپس بھی آپ پ کر سکتا ہے پاکستان رییکشن بھی کوئی دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ریپورٹ میں ذکر ہے کہ اسی برس یعنی نائنٹین ایٹی ون جون میں جب سے اسرائیل نے ایف سکسٹینز کے ذریعے ایراک کے نیوکلئر رییکٹر کو تباہ کیا ہے تو انڈیا مزید پریشان ہو گیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کے پاس بھی ایف سکسٹینز آگئے تو پھر پاکستان ہمارے خلاف جوابی کروائی کر سکتا ہے ان کے آنے سے پہلے ہم نے کروائی کر نہیں ہے اس حوالے سے تمام پلیننگ انڈیا کر رہا ہے ریپورٹ کے مطابق انڈیا کی کوشش ہے کہ اگلے دو تین ماہ کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے اور پاکستان کے نیوکلئر پلانٹس کو تباہ کیا جائے اور اگر پلانٹس کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو اتنا نقصان پہنچا دیا جائے کہ پاکستان کا نیوکلئر پروگرام کئی برس پیچھے چلا جائے اور وہ سائٹس جہاں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے وہاں پہ ر اس ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ کہ انڈیا نے خود نائنٹین سیونٹی فور میں نیوکلئر دھماکہ کر لیا تھا نیوکلئر ٹیسٹ کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کے پاس کبھی بھی یہ ٹیکنالوجی نہ آئے کیونکہ اگر پاکستان بھی نیوکلئر پاور بھن گیا تو ریپورٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کی جو خواہش ہے خطے کو ڈومینٹ کرنے کی خطے میں پرومینٹ پاور بننے کی وہ پوری نہیں ہو سکے گی تو اس سے � ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے عرصے سے انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ وہ خطے کا چودری بنے جو چیز اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ آئے اور اسی وجہ سے انڈیا کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کی نیوکلئر سائٹس کے اوپر حملہ کرے اور پاکستان کے نیوکلئر رییکٹرز کو تباہ کرے اس ریپورٹ کے اندر ایک اور چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ انڈیا کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کسی وقت بھی جوہری ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے اور اگر ابھی انڈیا کسی وجہ سے پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ آگے جا کے میں آپ کو وجوات بتاؤں گا کہ دیگر جو چیزیں تھیں جن کے بارے میں انڈیا کی منسٹریز انڈیا کی پرائم نیسٹر یہ ساری لوگ مشاورت کر رہے تھے اور ان کو کیا خطرہ تھا کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو کیا ہو سکتا ہے تو جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس ریپورٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر انڈیا نے ابھی حملہ نہیں کیا تو انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مستقبل میں پاکستان نے کوئی نیوکلئر دھماکہ کیا نیوکلئر ٹیسٹ کیا تو اس کے ایک ہفتے کے بعد ہم اپنا نیوکلئر دھماکہ کریں گے دوبارہ وہ چالیس کلو ٹن کا ہوگا اس ریپورٹ کے مطابق بھارت جون نائنٹین ایٹی ون سے یہ پلیننگ کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کی نیوکلئر سائٹس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور ایک عالی بھارتی ڈیفنس سورس نے سی آئی اے کو بتایا ہے کہ اس حوالے سے تیاری کی جاری ہے اور اس میں میڈیا نے بھی اہم کردار ادا کرنا ہے اور سی آئی اے نے اپنی ریپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ حالیہ عرصے میں اگر آپ میڈیا کی ریپورٹنگ دیکھیں تو کوئی چھوٹی موٹی اگر جھڑپ ہو بارڈر کے اوپر ایل او سی کے اوپر تو اس کو بھارتی میڈیا بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے اس حوالے سے پروپاگینڈا کرتا ہے تو بھارتی میڈیا اس میں اہم کردار ادا کرے گا کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ ہوگی بارڈر کے اوپر یا ایل او سی کے اوپر ہو سکتی ہے پھر اس کو بھڑا چڑھا کے پیش کیا جائے گا پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کیا جائے گا کہا جائے گا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے خطرہ ہے اور اسی ساری صورتحال کے اندر پاکستان کی نیوکلئر سائٹس کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس ریپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی میڈیا کا جو پروپاگینڈا ہے جو حالیہ برسوں میں حالیہ عرصے میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے خلاف ہوتا ہے چاہے وہ کشمیر میں کوئی اٹیک ہو جائے تو پاکستان کے اوپر فوراں ایک حملہ شروع کر دیا جاتا ہے میڈیا کے اندر پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا شروع کر دیا جاتا ہے تو وہ ایک پروپر منصوبے کے تحت ایک پروپر پلیننگ کے تحت کیا جاتا ہے اور یہ آج سے نہیں اسی کی دہائی ستر کی دہائی ساٹھ کی دہائی سے بھارتی میڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے وہ بھارت کی فوج کا بھارت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا صفحے اول کا سپائی ہے جہاں پہ بھارتی فوج کروائی نہیں کر سکتی وہاں پہ بھارتی میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے بھارتی میڈیا کے ذریعے پروپاگینڈا کیا جاتا ہے اور یہ سی آئی اے کی اس ریپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس زمانے سے بھارتی میڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے اور سی آئی اے کی اس ریپورٹ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ سی آئی اے نے یہ نوٹ کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہو تو بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف بڑھا چڑھا کے اس کو ریپورٹ کرتا ہے اور یقینن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کا یہ کردار ابھی بھی جاری ہے اسی ہفتے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح فیک ویب سائٹس کا اگجال ہے فیک نیوز میڈیا آوٹلیٹس کا اگجال پھلایا ہے بھارت نے پوری دنیا میں جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کیا جاتا ہے اب ریپورٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ بھارت حملہ کرنے کے بارے میں اتنی سوچ بچار کیوں کر رہا ہے یا بھارت کے اس وقت خدشات کیا ہے اگرچہ کہ بھارت نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے پاکستان کی نیوکلئر سائٹس کو پاکستان کے جہوری رییکٹرز کو نشانہ بنانے کی لیکن بھارت کو خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے نیوکلئر سائٹس کو تباہ کر دیا تو مستقبل میں پاکستان کے پاس اگر ایف سکسٹینز آتے ہیں تو پاکستان ہمارے خلاف جوابی کروائی کر سکتا ہے ہمارے نیوکلئر رییکٹرز کو تباہ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فوراں بھی کوئی رییکشن دکھا سکتا ہے چین نے اس کی مدد کر سکتا ہے بھارت اس حوالے سے بھی پریشان ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کی نیوکلئر سائٹس کو تباہ کیا تو این ممکن ہے کہ چین فوراں حملہ کر کے ہماری نیوکلئر سائٹس کو تباہ کر دے یعنی بھارت کی نیوکلیر سائٹس کو تباہ کر دے تو جو ہم اچیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خطے کے اندر اپنی ڈومینس بنانے کی خطے کے اندر اپنی چودرات قائم کرنے کی جو ہماری خواہش ہے جو ہمارا خواب ہے وہ پھر پورا نہیں ہو سکے گا تو بھارت کو یہ خدشاتیں اسی وجہ سے بھارت نے ابھی تک یہ حملہ نہیں کیا لیکن اس نے اپنی تیاری مکمل رکھی ہوئی ہے اس رپورٹ کے اندر اور بھی بہت ساری اہم ڈیٹیلز ہیں لیکن وہ سب آپ کے ساتھ شہر نہیں کر رہا یہاں پہ اس لئے کہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آخر میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس رپورٹ میں سی آئی اے کو کس کس ایجنسی نے اپنی انپوٹ دی اس میں شامل ہیں سی آئی اے کے علاوہ دیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جس کو نیس ای بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ملٹری انٹیلیجنس نیول انٹیلیجنس اور ائر فورس کی انٹیلیجنس نے بھی اس کے اندر اپنی انپوٹ دی تو اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ بھارتی فوج کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا بھی پلیننگ کا حصہ تھا اس میں شامل تھا کہ کس طرح پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ لوگ یا بھارتی میڈیا کسی بھی چھوٹے واقعے کو اٹھا کے پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کرتا ہے تو بیسیکلی یہ تمام پلیننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ کس طرح پاکستان کو نشانہ بنایا جائے انڈیا کی میڈیا کا ایک سیکشن بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا صفحے اول کا سپائی ہے جہاں پہ بھارتی فوج نہیں لڑ سکتی وہاں پہ بھارتی میڈیا لڑتا ہے تو امیر ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی شکریہ